ہلو دوستو اسلام علیکم آج کا ویلاغ ہم شروع کرتے ہیں آج ہم صبح صبح اٹھے تھے اور دنگرو کے لئے چارہ کٹ کے آیا ہوں اور ابھی مشین پہ جو ہے کتر کر رہا ہوں کٹائی کر رہا ہوں گاس یہ کتر لگا کے کٹائی کر کے پھر دنگرو کو دوں گا اور میرے ساتھ کھڑے چھوٹے بھتیجے یہ بھی میری ہلپ کراتے ہیں یہ دنگرو کے کام گاس دینے میں کتر لگاتا ہوں گاس کٹ آوانے میں ہلپ کراتے ہیں اور یہ بھی آئے کہتے ہیں چاچو کتر لگا رہے ہم تیرے کٹھا کام کرواتے ہیں اور یہ دلہ سن کھڑا ہے اللہ و سایو کھڑا ہے یہ سابر حسین کھڑا ہے یہ صبح سے جو انہیں میرے کو ہلپ کرا رہے ہیں کتر لگوانے میں گاس کٹوانے میں دنگرو کا کام بھی کٹھا کرواتے ہیں کیونکہ تو ہم بھراری کے لوگ ہیں یہ گاس وگرا کٹوانے دنگرو کا کام کرنا یہ پھر کٹھے مل جل کے کام کرتے ہیں تب ہی کام بنتا ہے اور ابھی کتر لگا رہا ہوں اور یہ میرا چھوٹا بچہ کھڑا ہے محمد ابراہیم یہ بھی آ رہا ہے سامنے ابھی یہ میرے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے محمد ابراہیم اور بڑا بیٹا ہے میرا محمد ابراہیم یہ پیچھے میرے بھتی یہ ہیں تین دلہ حسن علیہ وسائیو سابر حسین یہ مشین میں گاس اٹھا کر دے رہے ہیں اور محمد ابراہیم میرے ساتھ کھڑا ہے یہ بھی آیا کہ ابھی دو مشین میں چلا ہوں تو چھوٹے بچے ہیں تم چھوڑو تیرے بس کہ کہ ہم نہیں ہیں یہ اور میں اور دلہ حسن میرا بھتیجہ کھڑا یہ بھی مجھے کتر لگواتا ہے یہ بھی کام کرواتا رہتا ہے اور انشاءاللہ آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں میری ویڈیو چینل کو اور سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اچھے اچھی ویڈیو دیاد کی لیہا سے آپ لوگ کو ہم دکھاتے رہیں گے اور اچھے اچھے ویلوک ہم اپلوڈ کریں گے ہمارے چینل پہ ابھی بھتیجہ کہہ رہے ہیں چھوڑو انکل ہم لگاتے ہیں ابھی یہ دلہ حسن کہتا ہے چھوڑو میں لگاتا ہوں انکل آپ تھک گئے آپ پیسے گاس دو مشین کو اور میں کتر لگا لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور چارہ کٹ کے پھر ہم جو ہے نا آپ لوگ کو ڈنگر دکھاتا ہوں میرے دوستو ابھی یہ میرے بکریاں کھڑی ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں میری بکریاں کھڑی ہیں اور یہ بہت اچھی نسل کی بکریاں ہیں یہ چار چار چھوٹے دیتی ہیں بچے اور یہ ان کے چاروں یہ اس بکری کے چھلی آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست دیتی ہیں اور کیونکہ میں ڈنگروں کو سوا جو ہیں میرا گزارہ نہیں ہوتا ہے اور ان کو اس لئے میں پال کر رکھ رہا ہوں اور اس لئے میں آپ دوستوں کو یہ دکھا رہا ہوں بکریاں ہی رکھیں میں نے یہ دیکھیں بکریاں ماشاءاللہ